نور جہاں ڈرامی کی آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے نور بانو تو کافی زیادہ حیران رہ جاتی ہے ہنید اور اس کے گھر والوں کا رویہ دیکھ کر وہ مراد سے کہتی ہے محبت کرتی تھی میں تم سے لیکن سرعام سب کے سامنے میری انسٹ کرے گا اور تم ہموش رہو گے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا مراد کہتا ہے نور بانو آخر تم چاہتی کیا ہو جب سے اس گھر میں آئی ہو نور ممہ تمہاری وجہ سے اس قدر ہفا رہنے لگی ہیں صرف ایک معافی مانگنے کا تو کہا تھا وہ اتنی اچھی ہیں ان کی وجہ سے ہم ایک ہوئے ہیں تمہیں اس بارے میں پہلے ہی معلوم ہوگا کہ تمہارے بابا کسی صورت پر اس رشتے کے لئے رضا منہ نہ ہوتے کیونکہ وہ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں لیکن اس کے بوجود نور ممہ نے تمہیں اس گھر میں وہ عزت دی جو کبھی بھی کسی کو حاصل نہ تھی مراد مجھے ایسی عزت کی ضرورت بھی نہیں اگر مجھے نور ممہ کے بارے میں پہلے معلوم ہو جاتا کہ وہ کس قسم کی عورت ہے تو کسی صورت پر تم سے شادی کرنے کے لئے رضا منہ تک نہ ہوتی اور یہ شادی کرنے کے لئے مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ نور ممہ نے ہی مجبور کیا تھا وہ جان بوجھ کر میرے بابا کو ذلیل کرنا چاہتی تھی اب میں ان کا مقصد جان چکی ہوں نور بانو اس وقت تو تم نے میری ماں کے حلاف اس طرح کی باتیں کر دی ہیں لیکن میں آئندہ کے بعد تمہاری زبان سے اپنی ماں کے حلاف ایک لفظ بھی نہ سنو تم جانتی نہیں کہ ہمارے لئے نور ممہ کی عزت کیا ہے اگر تم میرے ساتھ ہوش رہنا چاہتی ہو یا اپنا گھر بچانا چاہتی ہو تو تمہیں نور ممہ کا کہنا ماننا ہوگا آنے والی اپسورٹس کا افزادہ انٹرسٹنگ ہونی جارہی ہیں